موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر فائف آج کے لیکچر میں ہم لوگ نوبل کریکٹر جو ٹرم یوز ہوتی ہیں نا نوبل گیسز جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کو دیکھیں گے یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کے ہم پروپٹیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوبل گیسز ہیں نا وہ جو پروڈک ٹیبل کا آپ کو یہ یہاں پہ سب سے اینڈ پہ آپ کو گروپ نظر آ رہا ہے نا گروپ ایٹین اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نوبل گیسز ہیں یعنی گروپ ایٹین نومنکلیچر میں ہم لوگ اس کو گروپ ایٹ اے بھی بولتے ہیں بکہ اے گروپ آپ کے پاس مین گروپ ہوتے ہیں وان اے ٹو اے انڈ دن تھری اے سے لیکے ایٹ اے تک گروپ ایٹین یا ایٹ اے جو ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نوبل گیسز ہیں ٹھیک ہے یا نوبل گیسز کے لئے جو دوسری ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس انرٹ ایلمنٹس یا انرٹ گیسز ہوتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ ان کو کہتے ہو نوبل گیسز یعنی نوبل ایلمنٹس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ان کو کہتے ہیں زیرو گروپ زیرو گروپ یا گروپ ایٹین ایلمنٹس ٹھیک ہے تو یہ مختلف ان کے ہم نام ہیں جو ہم نے دیئے ہوئے ہیں نوبل کا بیسکلی مطلب کیا ہوتا ہے نوبل کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی کوئی عظیم انسان یا عظیم چیز کوئی بہت ہی کس کو کہتے ہو نا بڑیہ نوبل آپ کہتے ہو کہ بہت کوئی رچ ہو اس کو بھی آپ کہتے ہو کہ وہ نوبل یا آپ کہتے ہو کہ بہت کوئی سیولائسٹ کوئی بندہ ہے تو وہ آپ کے پاس نوبل ہے کسی بندے کا کریکٹر جو ہے وہ نوبل ہے نوبل انسانوں کے پوائنٹ آف یو سے اگر ہم بات کریں نا آپ کو پتہ ہے جو بندہ کم بات چیت کرنے والا ہوتا ہے فر ایکزمپل میں اگر کوئی میرا دوست ہے جو بہت کم بات چیت کرتا ہے پھر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس سے بات کرو ایسے ہی ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا نوبل انسان ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت کم بات چیت کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اسی طریقے سے elements کے اندر جو elements جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کم react کرتے ہیں elements دوسروں کے ساتھ کم react کرتے ہیں یا وہ inert behavior شو کرتے ہیں inert کا بھی یہی مطلب ہے inert کا مطلب ہوتا ہے less reactive ٹھیک ہے less reactive تو وہ جو elements ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں نوبل elements ٹھیک ہے آپ کے پاس نوبل elements میں group 18 ہی کیوں آتا ہے یہ آج کا ہمارا basic discussion کا topic ہے اور یہ بہت important topic ہے کیونکہ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ پائی تھی کہ آپ کے جو noble elements ہوتے ہیں جو آپ octet rule بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے octet rule یہ کیوں ہوتا ہے کہ 8 elements کے بعد item stable ہو 8 ہے electrons کے بعد آپ کو بتا ہے کہ ایک atom میں basically shells ہوتے ہیں یا orbits ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس k l m n ٹھیک ہے k میں آپ کے پاس کتنے electrons آتے ہیں 2 l میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ 8 آتے ہیں and then m میں آپ کے پاس 18 and n میں آپ کے پاس 32 اور basically یہ کہانی یہاں پہ k l m n پہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد یہ o p چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب o اور p میں کتنے آتے ہیں یہ ہم بعد میں discuss کریں گے ٹھیک ہے ویسے ان کے اندر بھی آپ کے پاس اس کے بعد next میں بھی 32 اور پھر آپ کے پاس p میں 32 اس میں p ہے sorry o میں آپ کے پاس 32 نہیں آتے o میں آپ کے پاس 32 plus 16 کا جو sorry 32 plus 18 کتنے ہوتے ہیں 32 plus 18 ہوتے ہیں 50 o میں آپ کے پاس 50 آتے ہیں اور p میں آپ کے پاس آتے ہیں 72 ٹھیک ہے یہ basically کیا ہو رہا ہے یہ کیا rules follow ہو رہے ہیں آپ کے پاس نہ ہوتا یہ ہے کہ k جو ہوتا ہے اس کے اندر further division اور u way ہوتی ہے s کی ٹھیک ہے l کے اندر s اور p دونوں ہوتے ہیں m کے اندر s p d 3 ہوتے ہیں n کے اندر s p d f 4 ہوتے ہیں o کے اندر آپ کے پاس s p d f اور پھر اس کے بعد g بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور p کے اندر آپ کے پاس s p d f g h اور آگے g hi آپ کا یوں چلنے لگ جاتی ہے پھر series ٹھیک ہے اب آپ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ یہ جو میں نے بھی لکھے ہیں ان کو ان کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس orbitals ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے orbitals جو ہوتے ہیں ان کے اندر کتنے electron آتے ہیں s کے اندر آتے ہیں 2 p کے اندر آتے ہیں 6 یعنی 4 ایکسٹرا ہوگئے d کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں 10 چار اور ہوگے پھر آپ کے بعد f کے اندر آتے ہیں 14 d کے اندر 4 ایکسٹرا add کر دو g کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں 18 اور h کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں 22 تو include اب اس میں چونکہ صرف a کی s ہے تو اس میں total 2 آ رہے ہیں اس میں ایک s اور پی ہے تو s اور پی کے вариант کر دو تو 6 and 2 8 آ رہے ہیں s p d و 3 نو کا add کر دو 2 6 8 اسی طریقے سے آپ ان ساروں کو ایڈ کر کے ان کے الیکٹرونز نکھا سکتے ہو یہ تو آپ کے پاس تھے شلز اب آپ نے ایک کہانی سننی ہوگی بچپن سے جو آپ پڑھتے آ رہے ہو کہ جب آپ کے ٹوٹل ایٹ الیکٹرونز کسی آربٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ سٹیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا اب یہ کوسٹن جو میرے ذہن میں ہمیشہ سے آتا تھا جو اب کلیر ہوا ہے کہ یہ ایٹ ہی کیوں مطلب اگر آپ اس کے کی بات کر رہے ہو اس کے میں ٹوٹل ایک ہی ہے ایس جب یہ ایس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ والا کے والا شل کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر جب یہ کے والا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو سٹیبل ہو جانا چاہیے اور کے جب یہ ون ایس ہے نا آپ کے پاس پہلے شل کا ایس ہے تو اس کو ون ایس کہتے ہیں ون ایس ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے ہیلیم کے اندر تو ہیلیم سٹیبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک تو کہانی ٹھیک چل رہی ہے کہ ہیلیم سٹیبل ہوتا ہے نیچے آجو نیچے آجو ایل پہ ایل میں جب آپ کا ایک میں ایس میں ٹو اور پی میں جب چھے آ جائیں گے تو بیسکلی سیکنڈ شیل کمپلیٹ ہو رہا ہے ایل شیل کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کہانی کمپلیٹ ہو جانی چاہیے یعنی بیسکلی ایس ٹو پی سیکس یہ آپ کے پاس ٹوٹے الیکٹرونز ٹین آ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس الیکٹرونک کنفیگریشن بن رہی ہے نیون کی ٹھیک ہے تو نیون اگین آپ کے پاس ٹیبل ہوتا ہے یہاں تک بھی کہانی ٹھیک ہے آگے آپ کہانی تھوڑا سی گرد ہونے لگیا آپ ایم پہ آؤ ایم میں آپ کے پاس جب یہاں پہ دو الیکٹرونز آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس چھے آتے ہیں اور یہاں پہ ڈی میں آپ کے پاس دس آتے ہیں تو دو اور چھے آٹھ اور دس اٹھارہ اور اٹھارہ کے اندر آپ پچھلے دس ایڈ کر دو اگر تو یہ ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ الیکٹرونز جس ایلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوتا بلکہ جو نیکسٹ سٹیبل ایلیمنٹ ہے وہ وہ ہے جس کے اندر ایٹین الیکٹرونز ہوتے ہیں that is آرگون آرگون کا اٹومک نمبر کیا ہے ایٹین ٹھیک ہے اور آرگون آپ کے پاس کیا ہے ایک نوبل کا ایسا ہے آپ یہ دیکھ چکے ہو کہ گروپ ایٹین میں سب سے اوپر ہیلیم پھر نیون اور پھر آرگون اب آرگون کیوں سٹیبل ہے میں آپ کو بلکہ پرادک ٹیبل کے اوپر ہی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کہتے ہو کہ آرگون جو ہے یہ سٹیبل ہے آرگون کیوں سٹیبل ہے بکوز اس کا پی شیل ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا ہے یعنی اس کے پی کے چھے الیکٹرونز پورے ہو گئے اور یہ پی کونسا ہے تیسرے شیل کا پی ہے یعنی تھرڈ پی جیٹ اب چل رہا ہے تو بسکلی 3P6 پورا فل ہو گئے اب ایک انٹرسٹنگ کوسٹن یہ ہے ان میں آتا ہے کہ 3P6 کمپلیٹ ہونے پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شیل کمپلیٹ ہو گیا وائی نوٹ 3S2 جب 3S2 کمپلیٹ ہوا تھا مگلیشم کے کیس میں تو پھر ہم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ مگلیشم بھی سٹیبل ہو گیا پھر چلے میں آپ کو مزید کنفیوز کرتا ہوں یہ جو کلشیم ہے 20 یہ بسکلی 1,2,3 4th shell کی بات ہو رہی ہے اور 4th shell کے S میں دو الیکٹرونز ہوتے ہیں کیلشم کے 4th shell کے S میں ٹھیک ہے اور 4th shell کا S اب کمپلیٹ ہو چکا ہے نا دیکھو آپ shell کمپلیٹ ہونے کی بات نہیں کرتے آپ orbit کمپلیٹ ہونے کی بات orbital کمپلیٹ ہے اب اس کا S orbital کمپلیٹ ہو گیا ہے نا تو یہ کیلشم سٹیبل کیوں نہیں ہے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زنک زنک کا یہ ہے زنک کا D ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا ہے زنک کی الیکٹرونک کنفیگریشن ہوتی ہے 3 D 10 3D میں 10 الیکٹرونز ابھی بھی پورے ہو گئے اب جب B پورا فل ہو گیا ہے تو یہ سٹیبل کیوں نہیں ہو گیا زنک اور پھر میں آپ کو کمپیر کراتا ہوں اس کو کرپٹون سے کرپٹون کی الیکٹرونک کنفیگریشن ختم ہوتی ہے 4P6 پہ جو یہ آپ کا پی shell کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ فوراں کہہ دیتے ہو کہ ایٹم سٹیبل ہو گئے یہ جو کہانی ہے یہ ایسے کیوں ہیں why not S why not D why not F اور صرف پی کی بات کیوں کرتے ہو کہ جب پی کمپلیٹ ہوگا تو ہی آپ کا آکٹٹ رول اپلائے ہوگا اور تب ہی آپ کہتے ہو کہ آپ کا اور آکٹٹ ہی ہمیشہ کیوں ہوگا why not 10 elements why not 18 یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو آج ہم کمپیر کریں گے مختلف پوائنٹ او ڈیو سے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اب ہوتا آپ کے پاس یہ ہے آپ نے ایک off-baw principle پڑھا ہوگا off-baw principle ٹھیک ہے کہ اپنے first year کے اندر بھی آپ پڑ چکے ہو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ایٹمز جو ہیں وہ انرجی وائز الیکٹرون جب آپ ایڈ کرتے ہو تو بیسکلی 1S میں سب سے پہلے جاتے ہیں پھر جاتے ہیں 2S میں پھر جاتے ہیں 2P میں 2P میں آپ کے پاس 2P X 2PY اور 2PZ ہوتا ہے ٹھیک ہے 2PY and 2PZ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے پاس 2P کے بعد آتے ہیں 3S میں 3S پھر اس کے بعد آتے ہیں 3P میں اس میں بھی آپ کے پاس 2 دو کر کے 3 3PX 3PY 3PZ اب 3P کے بعد الیکٹرونز کو کہاں جانا چاہیے 3 3rd shell S 3rd shell P 3rd shell P کے بعد 3rd shell D میں جانے کے بجائے الیکٹرونز چل رہ جاتے ہیں 4th shell S میں 4S میں because 4S کی جو انرجی ہے according to میڈلنگ رول یا آف با میں ہمارے کے میڈلنگ رول یوز کرتے ہیں میڈلنگ رول ہوتا ہے N پلس L N پلس L اس میں N جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے کونٹم نمبر اور جو L ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے ایزیمیوٹل نمبر اور ایزیمیوٹل نمبر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس S کا ایزیمیوٹل نمبر ہوتا ہے 0P کا ہوتا ہے 1D کا ہوتا ہے 2 اور F کا ہوتا ہے 3 تو N پلس L رول کے مطابق جس کی انرجی کم ہوتی ہے الیکٹرونز پہلے اس میں جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے اب اگر انٹر ایزیمیوٹل پہ آجو دیکھو آپ یہاں پہ بات کرو میگنیشیم کا ایٹومیس نمبر ہے بالا یعنی 3S2 فل ہو گئے 3S2 کے بعد 3P میں جائیں گے اب یہ دیکھو یہ 3rd کے پی میں جلاتا ہے الومینم میں 3P میں ایک الیکٹرون اور پھر آرگون کا 3P فل ہو گیا اب 3P کے بعد الیکٹرونز آرگون کے بعد پوٹیشم میں ایک الیکٹرون ایکسٹرا آیا ہے تو پوٹیشم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک الیکٹرون D میں جانے کی بجائے یعنی 3P کے بعد سوری 3P کے بعد 3D آتا ہے نا الیکٹرون 4S میں چلا جاتا ہے یعنی پوٹیشم یہاں پہ دیکھو یہ S گروپ میں آ گیا 4S میں ایک الیکٹرون ہے پھر 4S پورا فل ہو گیا کیلچیم کے کیس میں پھر 3D میں الیکٹرانز جانا شروع ہے انرجی ڈیفرنس کی وجہ سے یہ تو تھا کہ الیکٹرانز فل کیسے ہوتے ہیں اب ایک اور چیز آتی ہے کہ الیکٹرانز فل تو یوں ہوتے ہیں الیکٹرانز ریموف کیسے ہوتے ہیں الیکٹرانز ریموف کیسے ہوتے ہیں کسی اوربٹ کے اندر سے مثلاً 4S میں الیکٹرانز پہلے گئے اور 3D میں بعد میں گئے لیکن بیشک 3D میں بعد میں گئے وجہ کیا تھی because 3D کی انرجی زیادہ ہوتی ہے 4S سے انرجی is high تو الیکٹرون ہمیشہ اس میں جاتے ہیں پہلے جس کی انرجی کم ہو 4S میں پہلے چلے گئے 3D میں بعد میں گئے لیکن جب آپ ایک الیکٹرون ریموف کرنے کی کوشش کرو گے لیٹسے 4S میں آپ کے پاس دو آتے ہیں 3D میں دس آتے ہیں یہ کنفیگریشن ہے اٹومک کنفیگریشن اور یہ کنفیگریشن آپ کی ہوتی ہے زنک کی بسیکلی لیٹسے میں زنک کی بات کر رہا ہوں 3D سے نہیں نکلے گا بلکہ 4S سے ایک الیکٹرون نکلے گا because آپ کا 4S جو ہے وہ باہر ہوتا ہے اس کا جو ریڈیس ہے نیوکلیس کے سنٹر سے آپ جتنا دور آؤ 3D جو ہوتا ہے سمجھ لو وہ تھوڑا سا اندر کر کے ہوتا ہے 4S جو ہے وہ باہر ہوتا ہے آپ کا تو 4S کے باہر ہونے کی وجہ سے 4S سے الیکٹرون ریموف کرنا ایزی ہے حالانکہ جب آپ فل کر رہے ہوتے ہو تو پہلے آپ کے 3D میں جاتے ہیں پہلے آپ کے 4S میں جاتے ہیں پھر 3D میں آتے ہیں لیکن جب آپ فل کر رہے ہوتے ہیں وہ تو فل کرنے والی بات ہیں جب آپ ریموف کرتے ہو تو 4S سے پہلے ریموف ہوتے ہیں تو بیسکلی 4S سے پہلے ریموف ہوتے ہیں اور 4S سے پہلے ہی فل ہوتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فر ایکزمپل آپ زنک کو میں نے آپ سے کوئی questions پوچھتے ہیں شروع میں اور میں سب سے پہلا question تو یہ تھا کہ زنک کیوں stable نہیں ہے زنک تو stable اس وجہ سے نہیں ہے زنک سے ایک الیکٹرون اگر آپ ریموف کرو تو بیسکلی D کا الیکٹرون نہیں نکلتا بلکہ وہ S سے نکل آتا ہے یہ D پورا فل رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی electronic configuration تو اس کی یوں ہے نا 4S2,3D10 لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ 3D9 نہیں ہوتا بلکہ 4S1 ہو جاتا ہے جب آپ الیکٹرون ریموف کرتے ہو تو S الیکٹرون یہاں سے آپ کا ریموف ہو جاتا ہے اور S کا الیکٹرون ریموف کرنا آسان ہوتا ہے اس بات کا آپ کو پتا ہے کہ جو S ہوتا ہے اس کی سب سے کم انرجی ہوتی ہے P کی انرجی اس سے زیادہ ہوتی ہے D کی اس سے زیادہ ہوتی ہے اور F کی سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے تو جب S کے اندر سے الیکٹرون ریموف کرنا سب سے آسان ہے اس کا مطلب ہے کلشیم جو ہے یہ کافی رییکٹیو ہوگا اس کا الیکٹرون فوراں ریموف کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے زنک بھی کافی رییکٹیو ہوگا اس کا بھی الیکٹرون فوراں ریموف کیا جا سکتا ہے بکرز زنک ہو یا کیلسیم ہو دونوں کے اندر سے نکلتا ایک ایس الیکٹرون ہی ہے لیکن جب آپ کرپٹون پہ آجو اسی لائن کے سب سے آقے پہ کرپٹون کا ایٹومک نمبر ہے 36 اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ 4s2,3d10,4p6 electronic configuration ہے اب جب ایک الیکٹرون ریموو ہونا ہوتا ہے تو وہ 4s سے نہیں ہوتا بلکہ وہ 4p سے ہوتا ہے اور 4p کی انرجی افکورس 4s سے کافی زیادہ ہے تو وہ کم بہت مشکلوں سے ایک الیکٹرون ریموو ہوگا اور اس وجہ سے کرپٹون آپ کا کم رییکٹیو ہوگا ہم لوگ یہاں پہ جنرل پرپٹیز کچھ دیکھتے ہیں آپ کے جو transition elements ہیں ان کی یہ آپ کے پاس transition elements جو ہیں transition کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جو noble gases ہیں ان کے پرپٹیز ہیں مختلف کہاں گئی ionization energy ionization energy آپ دیکھو ہیلیم کی کتنی زیادہ ہے 2372 کلو جالس پر مول یہ تو اتنی زیادہ ہے کہ آپ ہیلیم کے اندر سے ایک الیکٹرون سمجھ لوگے ریموو کر رہی نہیں سکتے آپ نیون کی بات کرو اس کی بھی بہت زیادہ ہے ایرون کی بھی بہت زیادہ ہے لیکن جب آپ ان نیچے والوں کی بات کرو نا ان کی ionization energies تھوڑی کم ہیں اور ionization energies جو ہیں یہ کم ہونے کا مطلب ہے ان کے اندر سے الیکٹرون ریموو کرنا آسان ہوگا اگر آپ nitrogen کی بات کرو نا nitrogen nitrogen کی جو ionization energy ہے نا وہ آپ کے پاس ہے تقریباً آج میں دیکھ رہا تھا 1400 کے قریب ہے اس کی کہیں اور جو آپ کا oxygen ہے اس کی بھی کہیں پہ 1350 یا 141300 کے لگ بھگ کہیں ہے 1300 سے 1400 کے درمیان اب آپ مجھے یہ پتاؤ کہ nitrogen کے اندر سے ایک الیکٹرون ریموو کر سکتے ہو آپ کے نہیں of course کر سکتے ہو آپ نے پہلے nitrogen چپٹر میں پڑا تھا last chapter کے اندر کہ nitrogen کے تو bonds بنتے ہیں نا جس کے اندر وہ plus 5 اپنی electronic configuration شو کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے plus 5 وہ تب ہی کر رہا ہے نا جب وہ electrons donate کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے nitrogen کے اندر آپ جب 1400 energy provide کر سکتے ہو تو why not krypton why not xenon why not redon یہی وجہ ہے کہ جو noble gases تھی نا پہلے ہم کیا کہتے تھے کہ جو آپ کی noble gases ہیں یہ کون کونسی ہیں یہ ساری ہیں یہ سب کے سب آپ کی noble ہیں یا inert gases ہیں لیکن recent studies نے یہ proof کیا ہے کہ آپ کے جو krypton xenon اور redon جو ہیں نا ان کی جو آپ کی ionization energies کی values ہیں وہ کافی comparable ہیں other atoms کے ساتھ یعنی ان کے آپ bonds بنا سکتے ہو for example آپ zenic acid بنا لو آپ zenic fluoride بنا رو zenic difluoride zenic trifluoride یہ elements بناتے ہیں یہ مختلف compounds بناتے ہیں redon جو ہے یہ سب سے زیادہ reactive ہے آپ کا اس group کے اندر ٹھیک ہے لیکن radioactive ہونے کی وجہ سے آپ اس کے جو ہے نا یہ کافی radioactive ہے redon جو ہے اس کی وجہ سے اس کے آپ کو compounds بہت کب ملتے ہیں لیسے ہم ان کے compounds next lectures کے اندر discuss کریں گے اس lecture کے اندر ہم لوگ simple چیز دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیوں react نہیں کرتے کیوں react نہیں کرتے وہ آپ کو بہت ہی اچھا سمجھ آ جائے گا جب میں آپ کو اب تصویروں کے through سمجھاؤں گا ویسے پر مزہ آتا ہے جب آپ تصویروں کے through کوئی چیز سمجھتے ہو تصویروں کے through زیادہ بہتر مجھے کوئی چیز سمجھ آتی ہے یہ دیکھو آپ کے پاس جو تھے مختلف shells وہ کس سے آگے ہوتے تھے for example یہ آپ کے پاس ہے one one میں صرف s ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ green کلنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ second shell ہے second shell میں آپ کے پاس ایک 2s ہے اور پھر یہ 2px 2py 2pz ٹھیک ہے پھر 3 میں 3px 3p 3 میں 3s ہو گیا 3p ہو گیا اور 3d ہو گیا 3d کی فردر پانچ orbitals بنتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم next chapter کے اندر ایسے cover کریں گے d orbitals وغیرہ کو جب ہم transition metals کو discuss کریں گے اس chapter میں آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس دو دو ان سب کے اندر آتے ہیں اور d کی بھی فردر پانچ حصوں میں ڈی سپلٹ ہوا با ہوتا ہے اب دیکھو جتنا انرجی کسی orbit کی کم ہوتی ہے خود اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک electron کے لیے most desirable location وہ ہے مثلا آپ کسی کے گھر جاؤ تو آپ کا کیا دل کرے گا اگر آپ کا دل تو یہ کرے گا کہ آپ دروازے سینٹر ہو اور سامنے ہی کوئی صوفہ پڑھا ہو اور آپ صوفے پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور ساتھ ایک ہیٹر بھی لگا ہو تو آپ کو دل کرے گا وہاں پہ رہنے کا تو اس کا مطلب ہے یہ 1S بالکل اس کی طرح جب آپ 2S کی بات کرتے ہو تو مطلب تھوڑی سی گھر بڑھا ہے آپ گھر جاؤ تھکے ہو پھر آپ کو سیریاں چڑھ کے اوپر جانا پڑے سیریاں چڑھ کے آپ اوپر جاؤ تو اوپر جاؤ تو پتا چلے کہ آپ ساری گندی کرسیاں پڑھینی ہیں اور آپ کو بیک میں بھی اتنا پین ہو رہا ہے اور آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتے ہو کوئی صوفہ ٹیک چیز چاہیے اور اوپر لکڑی کی یا لوئے کی کرسیاں پڑھینی ہیں آپ کا مزہ تو نہیں آئے گا پہلے تو آپ کو اوپر بھی چڑھنا پڑے گا تو پھر الیکٹرونز جو ہیں بڑا دل خراب کر کے سیکنڈ شل میں جاتے ہیں ٹھیک ہے انرجی ان کو زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے پھر جب آپ مزید اوپر جاتے ہو جب یہ بھی لٹسے ایک گھر میں لٹسے ٹوٹل اس صوفے پہ دو بندوں کی گنجائش ہے ٹھیک ہے اور پھر جب سیکنڈ میں ٹوٹل ان ہر کرسی کے پر دو دو بندے بیٹھ سکتے ہیں دو اس پہ بیٹھ گئے دو اس پہ بیٹھ گئے دو اس پہ بیٹھ گئے یہ ٹو ایس ہو گیا لٹسے یہ ٹو پی ایکس ہو گیا یہ ٹو پی وائے ہو گیا اور یہ ٹو پی زیڈ ہو گیا اب سیکنڈ میں آٹھ پورے ہو گئے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھرڈ سٹوری پہ جانا پڑے گا تھرڈ سٹوری پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پہ تو آپ جناب آوے خواہ بگڑا گیا وہاں پہ تو جناب آپ رہنا ہی آپ کا مشکل ہو گیا جی نا آرام ہو گیا تو اب بلکل ایسے ہی ان الیکٹرونز کی انرجی جو ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیسیکلی اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں انرجیز کن کی کم ہوتی ہیں کن کی زیادہ ہوتی ہیں جو آپ کے ایس آربٹلز ہیں دیکھنے میں وہ بلکل گول ہوتے ہیں یا آپ اپنی کیمسٹری بک ون کے اندر پڑ چکے ہو کہ ان آربٹلز کی شیپس کیسی ہوتی ہیں پھر پی ایکس پی وائے پی زی یہ پی ایکس ہے وائے سکوئے اور ڈی ایکس وائے زی یا اگیس پھر آپ کے پاس یہ ایس ہوتے ہیں یہ مزید کمپلیکیٹڈ سوری تو اب نیکس چیز آپ دیکھو یہ جو تصویر ہے نا یہ آپ آج کے لیکچر کی آپ سمجھ لو کہ سمری ہے آج کے لیکچر میں ہم نے جتنا کچھ پڑا ہے اس کی سمری یہ والی تصویر ہے اب اس تصویر میں آپ کو کیا پتا چل رہا ہے آپ جب ون ایس میں دو الیکٹرونز ون ایس میں آ سکتے ہیں یہ سیکنڈ شیل کی بلکہ بات ہو رہی ہے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں یہ یہ ون ایس ہے ون ایس میں ٹوٹل کتنے الیکٹرونز آتے ہیں دو ٹھیک ہے ون ایس میں دو الیکٹرونز آ گئے اب جب ون ایس سے بعد مزید دو الیکٹرونز آپ ڈالنے کی کوشش کرو گے ٹھیک ہے ایک الیکٹرون آپ ایکسٹر ڈالو گے تو آپ بہت زیادہ اوپر جانا پڑے گا یعنی ون ایس اور ٹو ایس کے درمیان بہت زیادہ انرجی گیپ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب ون ایس چپل ہو جاتا ہے تو اسے ہیلیم ایٹم کہتے ہیں اور ہیلیم کے بعد نیکسٹ ایٹم ہے لیتھیم ہیلیم سے لیتھیم کے درمیان ایک بہت بڑا بیریئر ہے انرجی کا یعنی بہت زیادہ انرجی آپ کو سپلائے کرنی پڑے گی تب آپ ٹو ایس تک پہنچ ہو گئے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہیلیم ایک طرح سے سٹیبل ہو جاتا ہے یعنی اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ الیکٹرون کسی کو ٹونیٹ کرے اور یہاں تک آپ سمجھ لو کہ فلڈ ہو کے یہ سٹیبل ہو گئے ایک سمجھ لو کہ جس طرح اوپر آپ بات کر رہے تھے ایک پوری جو منزل ہے وہ فل ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر آپ آجو سیکنڈ شل پہ سیکنڈ شل کے ایک ایس اور ایک پی ہے ٹھیک ہے ایس میں بھی آگئے پی میں بھی ایس سے تھوڑی سے زیادہ پی کی انرجی ہے یعنی آپ ہلکی سی اور انرجی دو گئے تو ایس میں دو اور پی میں چھے الیکٹرونز پورے ہو جائیں گے اب جب دو دن سب کے اندر آکے چھے الیکٹرونز پورے ہو گئے چھے پی میں اور دو اس میں دو تو آپ تھری ایس میں نہیں جا سکتے بلکہ ایک بہت بڑا انرجی گئے پا جاتا ہے ٹو پی اور تھری ایس کے درمیان یہی وجہ آپ کی کہ پھر ٹو پی کے بعد اگین ایٹم جو ہے وہ پانچلی سٹیبل ہو جاتا ہے تو نیون جو ہے پھر یہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے پھر آپ آجو تھری پی تھری ایس کے اوپر تھری ایس میں اگین آپ کا تھری ایس اور تھری پی کے بعد تھری پی کے بعد الیکٹرونز فور ایس میں جاتے ہیں اور فور ایس کی انرجی تھری پی سے کافی زیادہ ہے یہ آپ کی بیسکلی جو گراف ہے نا یہ آپ کی انرجیز شو کر رہے ہیں نیچے سے اوپر آپ کی انرجیز آپ کو یہ انرجی کا گیپ چونکہ بہت زیادہ ہے اگین تھری پی فل ہوتا ہے آپ کا آرگون کے اوپر دو اس میں آگئے چھین میں آگئے دس پہلے آگئے دو چھے اور دس اٹھارہ ہوگے یہ آرگون ایٹین الیکٹرونی کنفیگریشن پھر آپ آجاؤ اوپر اوپر آپ ہلکی سی کافی زیادہ انرجی دو گے تو آپ کا فور ایس میں دو الیکٹرونز جائیں گے پھر پھر ثری ڈی میں دس جائیں گے پھر پی میں چھے فور پی میں چھے اگین تھوڑا زیادہ انرجی گیپ تو یہ آپ کے پاس اگین یہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے گا کرپٹرون کے بعد پھر آپ اوپر جاؤ تو آپ کے پھر یہ یہ سٹیبل ہو رہا ہے لیکن اوپر جا کے ایک اور انٹرسنگ چیز بھی آپ نوٹ کرو کہ جب اوپر جا رہے ہو یہاں یہ جو گیپ کم ہوتا جا رہا نسبتا یہاں پہ گیپ کافی زیادہ تھا اس کا مطلب ہے ہیلیم جو ہے آپ کم بہت زیادہ سٹیبل ہے نسبتا ریڈ آن کے پھر آپ اوپر ریڈ آ جاتا ہے آپ کے پاس اوپر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے اگین آپ کے پاس الیکٹرون ریموف کرنا یا فل کرنا اور یہاں پہ نیچے آگے بہت مشکل ہوتا ہے نیچے زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں تو آپ پھر پھر پاس ریڈ آن یہ میں ٹھیک لکھا ہے نیچے کرپٹرون زین آن ریڈ آن ہوتا یا ریڈ آن کرپٹرون زین آن ریڈ آن 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 سو آن 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 یہ کیوں ریئیکشن اپنا شو نہیں کرتی یا یہ کیوں مطلب ان کے پی الیکٹرون فیل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پی ہی فیل ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہو کہ آکٹیٹ رول کیوں کمپلیٹ ہوتا یعنی آٹھ الیکٹرون یعنی جب ایس میں دو ہوں اور پی میں چھے ہوں اور پھر پی میں چھے چلے جائیں تو اس کو 18 الیکٹرون رول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جو 4th اور 5th پی پی ٹھوالے الیمیٹس ہیں وہ 18 الیکٹرون رول فالو کرتے ہیں اور جو فرس 3 الیمیٹس ہیں آپ کے 1st 3 پی رول آپ کا آکٹیٹ رول فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان سب کے اندر یہ ہے کہ پی فائنلی فیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ایتم سٹیبل ہوتا ٹھیک ہے so that's it for today's lecture next lecture کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ discuss کریں گے next lecture میں مشکل باتیں نہیں کریں گے بس یہ promise ہوگی آپ کے ساتھ نیکس لیکچر کے اندر ہم روشنیاں دیکھی ہوں گے جیسے آپ کے اشارے لگے ہوتے ہیں ریڈ لائٹ ہوتی بلو لائٹ ہوتی بلو تو نہیں ہوتی کس کلر کی ہوتی ہیں اشارے آپ کے ہوتے ہیں ٹرافک لائٹ ہوتی آپ کے ریڈ ہوتی ہیں پھر ایلو ہوتا ہے اور ہوتا ہے درمیان میں کوئی ایک بلنک کرتا ہے پھر بلنک کرتا ہے